جو کچھ بھی جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے مانگ لے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہاں کے آلِ رسول ہیں گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک مہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے آلِ سلوان آلِ ہنگری آلِ سلوان فاتحہ آلِ اللہ سمعِ العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلِ حَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَاطِمِ النَّبِيِّينَ عَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ طَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنِّي تَعْرِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنَ قِتَابَ اللَّهِ اِدْرَتِي اَهْلُ بَيْتِي مَا اِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَظَلُّ بَعْدِي وَلَنْ يَفْطَرِقَا حَتَّى يَرِدَا إِلَى الْإِلَيَّ الْحَوَزِ صلوات محمد وعالی محمد عزیزوں انتیس زلی سے یہاں پر مجلس سیدو شہدہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس سلسلے کی یہ آج دسویں مجلس ہے اور کل بھی انشاءاللہ نماز مغربین کے فوراں بعد مجلس شام غریبہ منعقد ہوگی انوان اسماللس کا ہے قرآن اور اہلِ بیت میں آپ کے سامنے برابر اپنی کم علمی کی باوجود ارز کرتا رہا اور آج بھی کچھ آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے ارشادِ پیغمبر ہے بہتی محتبر مستند حدیثِ پیغمبر جسے تمام مسلمانوں کے فرقوں نے تسلیم کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنی امت سے یہ ارشاد فرمایا اِنِّي تَارِكُن فِيكُمُسْسَقَلَائِن میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي دوسرے میرے اطرت جو میرے اہلِ بیت ہیں مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَظَلُّ بَادِي جو بھی ان دونوں سے متامسک رہے گا چمتا رہے گا وہ ہرگز ہرگز گمرا نہ ہوگا میرے بعد وَلَيْيَا فْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَى الْحَوز اور ان دونوں میں کبھی افتراخ نہیں ہوگا جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہمارے پاس حوزِ کاؤسر پر وارد ہوں ایک جملہ جو حدیثِ پیغمبر میں آیا وہ ہے سقلائن دو وزنی چیزیں ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ عرض نہیں کیا تھا لیکن آج دو چیزیں مختصرا عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان دونوں کا سقل سمجھ میں آئے بھاری پن سمجھ میں آئے یہ کتنی وزنی چیزیں ہیں پیغمبر نے فرمایا سقلائن دو وزنی چیزیں تو ان دونوں کا وزن بھی تو ہونا چاہیے یہ کتنی وزنی ہے لہذا آپ دیکھیں مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے سب اشارتاً اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو زبانِ رسالت پر آئی اور دائرے کے جو زبانِ رسالت پر کلمات آتے ہیں وہ خواہشِ نفسانی سے نہیں ہوا کرتے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَهْيُنْ يُوهَا میرا حبیب اپنی خواہشِ نفسانی سے نہیں کلام کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے اِنْ هُوَا اِلَّا وَهْيُنْ يُوهَا یہ اس وقت بولتا ہے جب میری طرف سے اس پر وہی نازل ہوتی ہے تو آپ جب بھی کوئی حدیثِ پیغمبر کو دیکھیں جو حدیثِ پیغمبر ہو گڑھی بھی حدیث نہیں حدیثِ پیغمبر تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ وحی کے مطابق کلام ہے اس لئے کہ پیغمبر بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا اور اپنے کلام اور اپنی احادیث کو میار بھی قرآن سے قرار دیا ہے دیکھنا اگر قرآن کے مطابق ہو تو تسلیم کر لینا اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو خالف ہو تو دیوار پر دے مارنا پیغمبر نے اپنے کلام کا میار قرآن کو قرار دیا ہے اب آپ دیکھیں جنگِ خندق مجھے پوری جنگ نہیں پیش کرنا ہے آپ کے سامنے جو مقصد ہے اسے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جنگِ خندق جس میں ایک بہت بڑا نامی پہلوان عرب والے لے کر آئے تھے جس کے لیے مسلمانوں نے حکایت بیان کی تھی کہ ہزار آدمیوں سے تنہا یہ لڑنے والا ہے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہا تھا پیغمبر فرما رہے تھے کہ من حاضل قلب کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے مجمع پر سناٹا تاری تھا سوائے علی علیہ السلام کے کوئی اور کھڑا نہیں ہوا تو اب پیغمبر سلام جب علی کو عمر ابن عبد وقت کے مقابلے کے لیے روانہ کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں تو ایک حدیث اس وقت ارشاد فرمائی برد والا ایمان کل الہ کفر کل دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے علی کو کل ایمان کہا مد مقابل آنے والے کو کل کفر کہا گویا یہ ایک کساؤٹی دے رہے ہیں پیغمبر سلام کہ ہم نے تمہارے سامنے کل ایمان کو پیش کر دیا کل ایمان ذات علی علیہ السلام ہے اب جو اس کے مقابلے کے لیے آئے وہاں ایمان کا شائعبہ نہیں ہوگا وہاں کفر کا شائعبہ ہوگا لہذا علی کل ایمان ہے ایک حدیث تو پیغمبر نے مولا کے جاتے وقت ارشاد فرمائی اور جب عمر کو قتل کر چکے عمر ابن عبد ود کا سر لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے تو اب دوسری حدیث ارشاد فرمائی کیا فرماتے ہیں ذربتو علی یوم الخندق من افضل عبادت السقلین علی کی ایک تلوار خندق کے دن کی دو جہاں کی عبادت سے افضل ہے ایک تلوار جو علی نے عمر ابن عبد ود کے سر پر ماری اس تلوار کے عمل کو پیغمبر سلام دو جہاں کی عبادت سے افضل قرار دے رہے ہیں ذربتو علی یوم الخندق من افضل عبادت السقلین دو جہاں کی عبادت سے ایک علی کی ذربت بھاری ہے زندگی بھر نمازیں پلتے رہو زندگی بھر روزیں رکھتے رہو اور صرف انسان ہی نہیں ملائکہ بھی کرتے رہے تمام ملائکہ اور انسانوں کی عبادت ایک طرف اور علی کی تلوار ایک طرف سلوات محمد وعالی جس علی کی ایک تلوار دو جہاں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اس علی کی ذات کا مقابلہ کون کرے گا یہ ہے سخل اہل بہت یہ ہے وزن اہل بہت اور اب آپ قرآن کے وزن کو ملائزہ فرمائیں مصر کا بازار ہے جناب یوسف علیہ السلام بازار مصر میں فروغ کیے جا رہے ہیں اور ان خریداروں میں عزیز مصر بھی ہے مصر کا بادشاہ بھی ہے جو تاجر اہلام فروغ کرنے والے یوسف کے بھائیوں سے یوسف کو کھوٹے سکوں میں کھوٹے درہموں میں خرید کر لے کر گئے تھے لیکن جب وہی یوسف بازار مصر میں آئے تو آپ خریداروں میں بادشاہ بھی سا شامل ہے عزیز مصر بھی شامل ہے اور بوری لگائی جا رہی ہے کتنا پیسہ جناب یوسف کے وزن میں لیا جائے گا اس کے مالک نے کہا کہ ایک ترازو کے پلے میں یوسف کو بیٹھا لائے اور اس کے ہم وزن جتنی دولت چڑھے وہ ہم لیں گے اب عزیزوں یہ ہے نبوت کا وزن کیا جا رہا ہے جناب یوسف ایک بشر نہیں ہے اگر جناب یوسف ایک انسان ہوتے بشر ہوتے تو دولت کا پلہ بھاری ہو سکتا تھا اور یوسف کا پلہ ہلکا ہو جاتا تل جاتے وزن کر لیا جاتا لیکن عزیزوں جتنی دولت پلے میں رکھ دی گئی پھر بھی یوسف کا پلہ بھاری ہے اور جس میں دولت رکھی جا رہی ہے خدانے کا موں کھلا وہا ہے وہ پلہ کہیں سے بھاری نہیں ہوتا ہلکا ہوتا ہے ہلکا نظر آ رہا ہے جب جناب یوسف نے دیکھا کہ یہ ہم کو دولت سے تولہے ہیں مال و ذر کے ذریعے سے تولہے ہیں اور دولت پلے پر رکھتے چلے جا رہے ہیں اور جناب یوسف نے دیکھ لیا کہ یہ ہم کو خریدنا چاہتا ہے ہمیں لینا چاہتا ہے تو آپ نے بلایا کہا کہ تم پورے خدانے کو اگر خالی کر دوگے تب بھی یہ پلہ بھاری نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تم جسے تول رہے ہو وہ اس دولت کے مقابلے پر تلنے والا نہیں ہے پھر کیا کیا جائے لاؤ قلم دعوات مصر کے بازار میں یوسف نے بھی قلم دعوات مگایا اور جب قلم دعوات آئی تو جناب یوسف نے آغاز پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ اب اسے رکھ دو اب جو رکھا تو پلہ یوسف کا ہلکا ہو گیا اور جس طرح بسم اللہ تھی وہ بھاری ہو گیا سلوات محمد وآلہ تو یہ ہے وزن قرآن یہ ہے وزن قرآن جناب یوسف نے بتا دیا کہ دیکھو جب ہمارے مقابلے پر بسم اللہ آئے گی تو ہم ہلکے ہو جائیں گے اور بسم اللہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا اس لیے کہ اس میں تم یہ خالی لکھے وے انیس حروف دیکھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سے لے کے میم تک تم انیس حروف کو دیکھ رہے ہو لیکن اس میں انیس حروف نہیں ہے اس میں ذاتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام پوشیدہ ہے سلوات محمد وآلہ محمد میں کل آپ کے سامنے حرص کر چکا مولا کی فضیلت کو تمام مفسرین لکھا ہے اور مفسرِ قرآن ابن عباس کی روایت ہے شیعہ سننی دونوں مانتے ہیں کہ مولاِ کائنات نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے جو نختہ ہے وہ میں ہوں تو بسم اللہ وجودِ علی کا نام ہے اگر علی کے نام سے شروع کرو گے تو تمہارا ہر کام پورا ہو جائے گا گھر سے نکلو تو بسم اللہ کہہ کر سواری پہ سوار ہو تو بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر ہر کام کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شریعت نے لازمی قرار دی اب میں کچھ اور آج عرض کرنا چاہتا ہوں اس لئے بسم اللہ سورے کا جز ہے بسم اللہ کو سورے سے ہٹا نہیں سکتے ہو اور نماز بغیر سورِ الحمد کے ہو نہیں سکتی ہے لہٰذا نماز کے لئے سورِ الحمد پڑھنا پڑے گا جب سورِ الحمد پڑھنا پڑھے گا تو بسم اللہ بھی پڑھنا پڑے گی جب بسم اللہ پڑھنا پڑھے گی تو بائے بسم اللہ اور جب بائے بسم اللہ تو اس نختے پر پہنچو گے جو ذاتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے صلوات محمد و علیہ السلام لہذا لاکھ کوشش کرو کہ ہم علی کو نماز سے نکال دیں نہیں نکال تکتے ہو اللہ کی مرضی ہے کہ نماز میں علی کو شامل کیا جائے اللہ کی مرضی ہے کہ نماز میں شامل ہے میں کہتا ہوں کہ نماز میں سبھ علی ہی نہیں ہے نماز میں غدیر بھی ہے سورِ الحمد میں سبھ ذاتِ علی نہیں ہے بلکہ غدیر بھی شامل ہے اب آئیے ذرا آج سورے کو دیکھنا ہے کہ سورے میں کیا ہے ظاہرے کہ میں کچھ نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں ابن عباس سے بے اور سین کی تفسیر میں کہ اگر میں چاہوں تو ستر اوٹوں پر کتاب کتابوں کا باہر ہو جائے تو جس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علی تفسیر کریں اوٹوں پر ستر ستر اوٹوں پر کتابوں کا باہر ہو جائے تو میں اس کی کیا تفسیر بیان کر سکتا ہوں بس چند جملے ارز کرنا چاہتا ہوں سورے الہم میں کیا ہے ہم آپ سب پڑتے ہیں اور بغیر سورے الہم کے کوئی نماز ہی نہیں ہوتی ہے کم سے کم پانچ وقت کی نمازوں میں دس مرتبہ سورے کی تلاوت کرتے ہیں علماء نے لکھا کہ اس سورے میں آدھا سورہ یہ اللہ کی حمد پر مشتمل ہے اور آدھے سورے میں دعایاں فکریں ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں سات آیتوں والا سورہ چار آیتیں دعا سے متعلق ہیں بلکہ اگر بسم اللہ کو آپ پہلے الگ رکھیں اور چھے آیتوں کو لیں تو تین آیتیں حمد الہی میں ہیں اور تین آیتیں دعایاں ہیں آپ نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو آلمین کا پروردگار الرحمن الرحیم جو رحمن بھی ہے جو رحیم بھی ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے اب یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی حمد و سنہ کی یہ آدھا سورہ ہو گیا اب اس کے بعد بچا آدھا سورہ اب آدھے سورے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین یہاں سے یہ دعایا کلمہ شروع ہو جاتے ہیں بارگاہ الہی میں ہم اخرار کر رہے ہیں ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین اے پروردگار ہم تو بس تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اہدنا سرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ سرات اللہ زینہ انعمت علیہم اس راستے پر جس پر تیری نعمت کا نزول ہوا غیر المعظوب علیہم ولا الظالین نہ کہ وہ راستہ جس پر تیرا غزب دھایا گیا یا گمراہوں کا راستہ یہ ہے سورِ الہم کیوں میں نے آپ کے سامنے چند منٹ کے اندر تلاوت بھی کر دی یا ترجمہ بھی کر دیا لیکن ہمارا مولا فرما رہا ہے کہ اگر ہم سب بسم اللہ کی تفسیر کریں تو ستہ روٹوں پر کتابوں کا بار ہو جائے تو حقِ تفسیرِ قرآن مولا علی کو حاطل ہے جو راسقون فی العلم ہیں جو اہلِ ذکر ہیں جو امامِ مبین ہیں جو وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قرآن میں کئی مقامات پہ سراتِ مستقیم لفظ استعمال ہوا سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم کئی مقامت پر آیا سیدھا راستہ سیدھا راستہ اور اللہ نے سورہِ عیسین کی ساٹھ اور اکسٹھ نمبر آیت میں بھی ساتھ فرمایا عَلَمْ اَحَدْ الَيْكُمْ يَا بَنِ آدَمَا اے بَنِ آدَمْ کیا تمہاری طرف یہ پیغام نہیں پہنچایا گیا کہ لا تابد الشیطان دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے عَنِي بُدُونِ تم میری عبادت کرنا حَازَ سراتِ مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے سورہِ عیسین میں جا کر آپ پڑھ لیں انسانوں کو بنی آدم کو تم بھی کی جا رہی ہے ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے تم سے عہد لیا ہے ہم نے تمہیں پیغام دیا ہے اور وہ پیغام کیا ہے کہ لا تابد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرنا شیطان کی بندگی نہ کرنا شیطان کے سامنے سر نہ جھکانا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين اس لئے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے خداوندِ عالم نے انسان کو آگاہ کر دیا کہ ابلیس شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ظاہر ہے کہ اس تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے میں نے صرف اشارت تن عرص کیا لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے انے بدونی تم میری عبادت کرنا حاضہ صراط و مستقیم اس لئے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اب اپنے ذہن میں لفظ حاضہ کو محفوظ کر لیجئے انشاءاللہ بہت جل میں آپ کے سامنے لفظ حاضہ کو بیان کروں گا اللہ نے کہا حاضہ صراط و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے اب پھر آئیے سورِ الحمد کے طرف ہم جب بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں اہدن السراط و مستقیم ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ عزیزوں یہ ترجمہ ہمارا ہے ہمارے سے مراد شیعوں کا ہے لیکن اگر آپ شیعوں سے ہٹ کر دوسرے مسلمان فرقوں کے ترجمے دیکھیں گے تو دو ترجمے آپ کو اور ملیں گے وہ کیا ہے اہدن السراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما اہدن السراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا روز ہی اللہ سے رٹنی لگائے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ابھی تک انہوں نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہے ایک کہہ رہا ہے اہدنا سرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما یعنی یہ بھی یہی دعا کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما یعنی ابھی تک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ہوئی ہے لہٰذا ہم بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما لیکن عزیزوں جب شیعہ علماء نے ترجمہ اس سور مبارکہ کی اس آیت کا کیا دونوں نہ یہ کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ یہ کہا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما بلکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اس کا مطلب یہ کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم رکھ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے السراط المستقیم السراط المستقیم یہ ہے سیدھا راستہ پھر بات واضح نہیں ہوئی اب جا کر قرآن مجید کو کھولیے گا سورہ الہم کی اس آیت کو نکالیے گا اور نکالنے کے بعد حروف کو گننا شروع کریے گا السراط المستقیم السراط المستقیم علیف لام سواد رے علیف توے یہ چھے حرف ہو گئے المستقیم علیف لام میم سین یہ میم تو یہ جا کر چودہ حرف بنے پورے سراط المستقیم میں سراط المستقیم میں چودہ حرف آ رہے ہیں یعنی گویا اللہ کا اشارہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں دعا کرو کہ اہدنہ سراط المستقیم ہمیں اس چودہ لوگوں کے راستے پر قائم رکھت سلوات محمد وعالی محمد اس چودہ لوگوں کے راستے پر قائم رکھت اب اللہ نے کہا کیا کہا حَذَا سراط المستقیم یہ سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے کہ نے گویا اللہ بھی ان چودہ کو دکھا رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے لیکن عزیزوں تفسیر میں نے حرص کیا شروع کی مجالس میں تفسیر قرآن کے لئے لازمی ہے یا تو قرآن کی آیتوں سے تفسیر کی جائے یا رسول کے ذریعے سے تفسیر قرآن ہو یا معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق تفسیر ہو تو میں آپ کے سامنے انہی قرآن کی آیتوں سے تفسیر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے کلام کو منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں سراط المستقیم ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے جنہ سراط المستقیم اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ کون سا سیدھا راستہ سراط اللہ زینہ انعمت علیہم وہ راستہ جس کے اوپر تیری نعمت تمام ہوئی ہے جس پر تیری نعمت نازل ہوئی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا راستہ تھا کہ جہاں اللہ اپنی نعمت تمام کر رہا تھا آج آئیے غدیر خون کے میدان میں آج آئیے غدیر خون کے میدان میں رسول کے ہاتھوں پر علی ہے اور رسول فرما رہے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فہاز علی المولا فہاز علی المولا اے لوگوں جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے یہ حازہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو دکھایا جاتا ہے قریم میں کوئی چیز ہے اسے دکھانا ہے تب کہا جاتا ہے حازہ عزیزوں اس حازہ کو اپنے پیش نظر رکھئے جس کو خدا نے کہا کہ حازہ صراط المستقیم یہ سیدھا راستہ ہے یا تو اللہ نے کہا حازہ یا اس کے رسول نے کہا حازہ من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے سلوات وحمد وآلہ وحمد غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے جو سن رہا ہے وہ کانوں سے سن لے اور جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے میں نے یہ حدیث دو طرح سے بیان کی ہے حدیث پیغمبر جو بیان کرتے تھے وہ زبان سے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ سن لیں لیکن غدیر میں رسول کا عمل دوہ رہا ہے ایک سنا بھی رہے تھے ایک دکھا بھی رہے تھے جو سن رہا ہے وہ سن لے اور جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے کہ میرے ہاتھوں پر کون بلند ہے جس کو میں اپنے ہاتھوں پر دونوں ہاتھوں پر بلند کیے بھی ہوں یہ میرے بات تمہارا مولا ہے تمہارا حاکم ہے تمہارا سرپرست ہے سلوہ محمد وعالی محمد رسول نے رسول نے علی کو پہچنوایا غدیر خون کے میدان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ المائدہ کی تیسری آیت اليومہ اکملتو لکم دینکم آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اس کا مطلب یہ کہ ولایت علی سے پہلے دین مکمل نہیں ہوا تھا دین کا مکمل ہو رہا ہے جب ولایت علی کا پیغام رسول خدا پہنچا رہے ہیں ہاں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اور غدیر برابر سنتے رہتے ہیں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں اٹھارہ زلحش کو عید غدیر آپ نے منائی ظاہر ہے کہ عید غدیر کا اعلان جو ہوا تھا یہ اس آیت کی بنیاد پر ہوا تھا جو سورہ مائدہ کی سلسٹویں آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے تیور بدل لیے تھے اپنے رسول سے یا ایو رسول بل لی تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کارِ رسالتی ہی انجام نہیں دیا تئیس سالہ تبلیغِ رسالت ایک طرف اور ولایتِ علی کا پیغام ایک طرف اگر رسول غدیر میں علی کی ولایت کو نہ پہنچائیں تو کارِ رسالت نامکمل رہ جائے ادھورہ رہ جائے کوئی کام انجام نہیں دیا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو اس تاقیدی حکم کے بعد غدیر کے میدان میں پیغمبرِ سلام نے ولایتِ علی علیہ السلام کا اعلان کیا تھا اور جب اعلانِ ولایت ہو گیا تو آیتِ تکمیل نازل ہوئی کہ اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُنْ دِينَكُمْ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور پھر یہاں پر آیت تمام نہیں ہو رہی ہے پھر ارشاد ہوتا ہے اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِي اور آج ہم نے اپنی خاص نعمت خاص نعمت تم پر تمام کر دی ہے وَرَزِيطُ لَكُمْ الْإِسْلَامَا دینہ اور آج ہم تمہارے لئے دینِ اسلام سے راضی ہو گئے عزیزوں یہ خاص نعمت کیا ہے یہ ولایت علی یہ خاص نعمت ہے پران کیا کہہ رہا ہے سراط اللذینہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اب اس آیت کو اور اس غدیر کی آیت کو ملا لیں وہاں ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا سراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ سراط اللذینہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس راستے پر جس پر تیری نعمت کا نزول ہوا اور غدیر میں اللہ نے کہا اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَغْوَالِينَ پھر ایک دلیل پیش کر دوں تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے معصوم کا قول نعمت سے متعلق ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّا يَوْمِ ذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اور پھر تم سے قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہمارے ہاتھ کے چھٹے امام امام جعبر السادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا امام نے اس کے سامنے عیسائے کریمہ کی تلاوت کی ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّا يَوْمِ ذِنْ عَنِ النَّعِيمِ امام پوچھتے یہ بتاؤ کہ اس قرآن کی عیسائت میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ اور پھر تم سے قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا بتاؤ یہ نعمت کیا ہے امام سوال کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ لذیذ کھانے یہ اچھی غزائیں تو امام نے اس کے جواب میں کہا اللہ نے ان غزاؤں کو تو ہمارے لئے حلال قرار دیا ہے ان کھانوں کو ہمارے لئے حلال قرار دیا ہے تو جس چیز کو اللہ حلال قرار دے رہا ہو اس کے بارے میں قیامت کے دن پر سوال کیسا تو اس شخص نے کہا کہ مولا پھر آپ بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ یہ نعمت جس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا یہ نعمت ہم آل محمد کی ولایت ہے اس ولایت کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے حق ولایت کو پورا کیا یا چھول دیا تو پتا یہ چلا کہ نعمت ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے چلوا دو ہم مدوان لہذا ہم سورِ الحمد میں بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم پروردگار ہمیں علی کے راستے پر قائم رکھ ظاہرے کے بہت سے خوالے ہیں بہت سے قول ہیں بہت سے ایک ریفرنس ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات کو آپ کے سامنے پیس کروں جس کا دل چاہے وہ سراطِ مستقیم کی تفسیر میں زخیم کتابوں کا مطالعہ کرے سورِ الحمد کی تفسیر کو دیکھے آیت اللہ خوی کی تفسیر کو دیکھے دیگر تفسیروں کا مطالعہ کرے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ سراطِ مستقیم کیا ہے بس میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں بس بہت جلد مجلس تمام ہو جائے گی سراطِ اللَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ وہ سیدھا راستہ جس پر تیری نعمت کا نزول ہوا غیرِ المعذوبِ عَلَيْهِمْ نہ وہ راستہ جس پر تیرا غزم نازل ہوا وَلَ الزَّالِينَ اور نہ گمراہوں کا راستہ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا راستہ تھا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا بس آئیے میں پھر آپ کو اسی منزل پر لے چلوں غدیر کا اعلان ہو چکا رسول مدینہ آ چکے اب مسجد نبوی میں رسول تشریف فرما ہے حارس نومانی فہری یہ رسالت کی بارگاہ میں حاضل ہوتا ہے ایک سوال کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا آپ نے روزے کا حکم دیا آپ نے جہاد کا حکم دیا آپ نے زکاة کا حکم دیا آپ نے حج کا حکم دیا آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج ادا کیا آپ نے کہا میدان جہاد میں آؤ ہم تلوار لے کر میدان جہاد میں آگئے جو آپ کہتے رہے وہ ہم کرتے رہے اب میں نے سنا ہے کہ آپ نے غدیر میں علی علیہ السلام کو اپنے بعد ہم پر حاکم بنا دیا ہے مولا بمانی حاکم یہ حارس کہہ رہا ہے یعنی اس دور کے مسلمان کو لفظ مولا کی معنی سمجھ میں آگئے اور اگر معنی سمجھ میں نہ آتے تو رسول سے یہ جرہ نہ کرتا جس طرح سے نماز پڑھنے لگے روضہ رکھنے لگے حج کرنے لگے ویسے علی کو بھی مان لیتے جس نے ہمیں بھائی مانا ہے اسے بھی بھائی مان لینا مختلف ترجمیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن حقیقی مانا یہ ہے جس طرح سے ہم تمہارے اوپر حاکم ہیں سرپرست ہیں اسی طرح سے علی بھی میرے بعد تمہارا حاکم ہے تمہارا سرپرست ہے تو یہ بات حارس کی سمجھ میں آگئی اب وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنے بھائی علی کو جو ہم پر حاکم بنایا ہے اگر آپ نے بنایا ہے تو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر عزام نازل کرے عزام نازل کرے یعنی نواز پڑھنے کے لئے تیار روضہ رکھنے کے لئے تیار جہاد کرنے کے لئے تیار حج کرنے کے لئے تیار زکاة دینے کے لئے تیار لیکن علی کو ولایت کو ماننے کے لئے تیار نہیں علی کی ولایت کو ماننے کے لئے تیار نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم پر اللہ عزام نازل کرے کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ نے علی کو ولی بنایا ہے اب عزیزوں ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ایک آیت کو نہ پڑھیں اور بھی آیتیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کو دیکھیں قرآن میں آپ کو ایک آیت ملے گی وہ کیا ہے اے رسول ہم ان پر عذاب کیسے نازل کریں اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں عذاب چون نازل نہیں ہوا اس لیے کہ رحمت العالمین کا وجود ان کے درمیان تھا اور یہ امت ہے امت مرہومہ اس امت پہ عذاب نازل نہیں ہوا اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا ہے عذاب روکے ہوئے ہے چوہ روکے ہوئے ہے کہ ان کے درمیان رحمت العالمین موجود ہے اب میں کہوں گا اے پروردگار تو قرآن میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہم عذاب کیسے نازل کریں ان کے درمیان آپ ہیں یہ رسول خدا سے خطاب اب اسی رسول کے سامنے حارس کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو ہم پر عذاب نازل کرو ہم پر عذاب نازل ہو تو سج بتائیے کہ اگر عذاب نہ نازل ہو تو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ثابت نہیں اور اللہ کہہ چکا ہے کہ آپ ان کے درمیان ہے ہم عذاب کیسے نازل کریں تو یا تو اللہ کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا علی کی وجہ سے اور اگر واپس نہیں لے گا تو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکتی تو بس عزیزوں اگر عذاب آ جائے تو سمجھئے گا کہ اللہ نے اپنا پہلا حکم واپس لے لیا اور اگر عذاب نہ آئے تو سمجھئے گا کہ اللہ نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا تو اب آئیے پھر قرآن سے پوچھیں سورہ المارج سورہ سائلہ سائلون انتیسوے پارے کا سورہ سب سے پہلی آیت نازل ہو رہی ہے سائلہ سائلون بے عذاب ان واقعے سائل نے سوال کیا عذاب کا اور وہ واقعے ہو گیا جا کر تفسیروں کو دیکھئے کہ یہ سورہ کم نازل ہوا سورہ سائلہ سائلون سورہ المارج یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئے کہ جب ہارس نے رسول خدا سے کہا کہ میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے بس ادھر ہارس نے کہا تاریخیں لکھتی ہیں کہ ابھی یہ اپنے ناقے تک جانے نہ پایا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا آسمان سے ایک پتھر آیا اور ہارس کو جلا کر راک کر دیا یعنی عذاب الہی نازل ہو کر بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو علی کی ولایت رسول نے نہیں کہی ہے بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لئے علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے سلوات وحمد وعالی وحمد بس عزیزوں یہ ہے دشمن علی کا انجام یہ ہے ان لوگوں کا ذاگ جو کفر کرتے ہیں علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں کوئی دفعہ نہیں کر سکتا اس عذاب کو جو کافروں کے لئے محیع کیا جا چکا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے سلوات اللذین عنہمت علیہیم اس راستے پر ہمیں چلا اس راستے پر ہمیں قائم رکھ جس پر تیری نعمت کا نزول ہوا ہے غیر المغذوب علیہیم نہ کہ وہ راستہ جس پر تیرا حضاب نازل ہوا تیرا غزم نازل ہوا ولا الزالین نہ گمراہوں کا راستہ بس عزیزوں جو علی کے راستے کو چھول دے وہ گمراہی کا راستہ ہے علی کا راستہ وہ ہے یہ جو ہمیں اللہ سے ملاتا ہے علی کا راستہ وہ ہے یہ جو ہمیں جنت سے ملاتا ہے علی کا راستہ وہ ہے یہ جو ہمیں رسول سے ملاتا ہے اور یہ ہے اہلِ بیعت علی اہلِ بیعت کی پہلی فرد کا نام ہے اور حسین اسی فرد کی تیسری فرد کا نام اسی سلسلے کی تیسری کڑی کا نام ہے بس عزیزوں اس سے زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے اس لیے کہ آپ صبحوں سے فاطمہ زہرہ کو پرسا دے رہے ہیں ایک اضا خانے کے بعد دوسرے اضا خانے میں جا رہے ہیں ابھی یہاں بھی اولا خانہ کھولا جائے گا مجلس کے فوراں بعد دروازہ باب الحوائج کا کھول دیا جائے گا آپ آہستہ آہستہ اندر جائیں عدب و احترام کے ساتھ خان کے پاک کے علم مبارک کی زیارت کریں باب الحوائج سے آپ باب الحوائج کے وسیلے سے آپ دعائیں بارگاہ الہی میں طلب کریں اس لیے کہ اللہ نے ان کو باب المراد بنایا ہے اللہ نے ان کو باب الحوائج بنایا ہے ہاں عزیزوں آج کی رات شبِ آشور کی رات ہے آج کی رات عبادت کی رات ہے آج کی رات گریے کی رات ہے اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جب یزیدی لسکر نے حملہ کیا ہے اور ابباس اپنے آقا کے خیمے میں آئے اور آ کر کہا آقا فوج نے حملہ کر دیا آقا کیا حکم ہے اے ابباس تم پر میری جان فدا ہو جائے حدیثِ حسین کے فکرے ہیں کلامِ حسین ہے ابباس کو پہچانے جس کے لیے حسین فرمارے ہو یا آخی تم پر میری جان قربان ہو جائے اے ابباس تم جانتے ہو کہ یہ حسین کس طرح سے عبادتِ الہی بجا لاتا ہے اے ابباس جاؤ ان سے کہو کہ ایک رات کی ہمیں محلت دے دے تاکہ ہم اپنے معمودِ حقیقی سے رخصہ دھولیں ابباس آئے ایک رات کی محلت ملی حسین اور عصابِ حسین نے یہ رات عبادتِ الہی میں بسر کی قیامِ حسینی سے ذکرِ الہی کی آوازیں آ رہی تھیں کوئی رکو کی حالت میں تھا کوئی سجود کی حالت میں تھا کوئی قیام کی حالت میں تھا کوئی ذکرِ قرآن کر رہا تھا بس عزیزوں ہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ غدیر کے میدان میں رسول کے ہاتھوں پر ایک گلی بلند تھا جب ہم نے کربلا کے روزِ آشورہ دیکھا تو کربلا کے مارکے میں حسین کے ہاتھوں پر بھی ایک علی نظر آیا یہ کون علی ہے وہ علی ابن عبی طالب تھے یہ علی ازغر حسین کے فرزن ہے عزیزوں جب حسین کربلا کے میدان میں حل من ناصرین ینسرونہ کی صدا بلند کر رہے تھے جب بھی حسین نے کربلا میں حل من ناصرین ینسرونہ کی صدا بلند کی لبے یا حسین کی آوازیں آئیں کبھی ملائکہ کی صفے آگے بڑھیں کبھی جنات کی صفے آگے بڑھیں کبھی انبیاء آگے بڑھیں کبھی چوتھا امام در خیمہ تک آ گیا کبھی اللہ کی طرف سے آواز آئے اے میرے بندے میں تمہاری مدد کے لئے حاضر ہوں لیکن عزیزوں ایک اور آواز آئی ایک اور لبے یا حسین کی صدا بلند ہوئی وہ کون تھا وہ چھ مہینے کا بچہ علی ازغر تھا جس نے اس آواز استغاسہ کو سن کر اپنے کو گہوارے سے گرا دیا تھا بس عزیزوں چند منٹ کی زہمت ہے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا تھا ادھر علی ازغر نے گہوارے سے گرایا ادھر بی بیوں میں کو رام بپا ہوا حسین در خیمہ پر آئے لاؤ میرے لال کو مجھے دو علی ازغر کو مالے کر آئیں حسین نے آبا کا سایہ کیا میدان میں آئے سوال آپ کیا لیکن جب سوال آپ پورا نہ ہوا حسین نے علی ازغر کو جلتی بھی ریتی بلٹا دیا لیکن فوراں اٹھایا اور اٹھا کر کہا اے بیٹا علی ازغر ارے تم بھی تو حجت خدا کے پسر ہو اپنی حجت ان اشخیہ پر تمام کر دو سوکھیوی زبان پپڑائے ہوٹو پر علی ازغر نے پھیڑنا شروع کی عزیزو یہ وہ حملہ تھا یہ جو دشمنوں کے قلب پر جا کر لگا دشمن مو پھیر پھیر کے رونے لگے پسر سعید نے فوج کی بدلتیوی حالت دیکھی آواز دی اینا اینا حرملا اختا کلام الحسین اے حرملا کہا ارے کلام حسین خطا کر دو بس عزیزو تین بھال کا تیر چلا بچہ باپ کے ہاتھوں پر زبا ہوا حسین نے تیر کو نکالا چلوں میں خون لیا لیکن یہ وہ خونِ نا حق تھا جسے نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا امامِ مظلومِ کربلا خونِ علی ازغر ارے اپنے چہرے پر ملتے ہیں اسی طرح سے ہم محشر میں اپنے نانا کے پاس حاضر ہوں گے لیکن عزیزو کل ہے یومِ آشورہ یومِ آشورہ اس عمل کو آپ بجا لائیں گے جب آمالِ آشورہ کریں گے وہ عمل کیا ہے سات مرتبہ آگے بڑھیں گے سات مرتبہ پیچھے ہٹیں گے فرمائیں گے انہا لِللہ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِهُونَ رَزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ بس عزیزو حسین لاشِ علی ازغر خیمے کی طرف لے کر چلے کسی کے لاشے کے پاس وقت حسین نے یہ نہیں کہا لیکن علی ازغر کی مید حسین کے ہاتھوں پر تھی حسین کبھی آگے پلتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے فرماتے جاتے تھے اِنَّا الْيَلْلَحِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِهُونَ اَرَيْوِ ذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ بس عزیزو ساتھوی مرتبہ حسین خیمے کے در پر رکھ گئے آواز دی رباب اپنے لال کو آ کر لے جاؤ بادرِ علی ازغر خیمے کے در پر آئی پوچھا بھئے کون ہو کہا کہ امام وقت کہا کہ جو میں کہوں گا عمل کرو گی کہا کہ بے شک کہا کہ صبر کرنا یہ کہے کہ ابا کا دامن ہٹایا جنابِ رباب کی نظر پڑی کیا دیکھا کہ بچہ آیا ہے نہ کہا اے بیٹا علی ازغر کیا تمہارے سن و سال کے بچے اس طرح سے نہر کیے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ الْعَمْرِ اللہمَّا غُفِلِ المؤمنینَ وَالْأُمِنَات وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمُوَات تَابِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمِ الْخَيْرَانِ